موسیقی یہ ہے نیما 17 سٹپر موٹر یہ ایک ایسی موٹر ہے جو ہائیلی ایکوریٹ مومنٹس کے لیے کام آتی ہے جیسے 3D پرنٹرز، انک جیٹ، لیزر پرنٹرز ایک سیکرا ان موٹرز کو یوز کرنے کی ریزن صرف ایکوریٹ مومنٹ اور ہائی ٹارک اور لو وائبریشن ہے ان موٹرز کو چلانے کے لیے آرڈینو بورڈز کا یوز کیا جاتا ہے جو پروگرام کے تھوہ ان کی مومنٹ کنٹرول کرتے ہیں آرڈینو کے ساتھ ایک موٹر ڈرائیور یوز کیا جاتا ہے جس کا نام ہے A4988 موٹر ڈرائیور جو سمودھ نوائس فری سیگنل جنیٹ کر کے موٹر کی کوئلز کو ٹرانسفر کرتا ہے اور مایکرو سٹیپس لے کر موٹر کو موو کرواتا ہے سب سے پہلے آپ نے موٹر کی کوئلز کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی کوئل کن وائرز کے ساتھ ڈیچ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ڈی ایم ایم کی ضرورت ہوتی ہے ڈی ایم ایم کو آپ کنٹینیوٹی پر رکھتے ہیں ڈی ایم ایم کی دونوں وائرز ڈیفرنٹ وائرز پر لگا کر چیک کریں جس وائر کے پیر پر ڈی ایم ایم نے بیپ شو کر دی تو مطلب وہی دو وائرز سٹیپر موٹر کی ایک کوئل ہیں اس طرح دوسرے پیر کو چیک کریں گے اور اس میں بیپ کی آواز آئے گی تو اٹ مینز کہ یہ دوسری کوئل ہے اگر آپ کے پاس ڈی ایم ایم نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ لیڈی ٹیسٹر ہے آپ نے ایک چھوٹی زی لیڈی لینی ہے اور ان پیر آف وائرز کے ساتھ لگانی ہے آپ سٹیپر موٹر کا روٹر روٹیٹ کریں اور اگر یہ ایل ایڈی گلو کرتی ہے تو اٹ مینز کہ یہ آپ کی سٹیپر موٹر کی ایک کوئل ہے اور سیمیلرلی دوسری کوئل بھی اسی طرح ٹیسٹ کریں کوئلز کا پتہ چل گیا اب ہم نے اس موٹر کی وائرنگ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم اے فور نائن ڈبل ایڈ موٹر ڈرائیور لیں گے سٹیپر موٹر کی پنز کو موٹر ڈرائیور کی پنز کے ساتھ اٹیچ کریں گے ایک کوئل کی وائرز کو ڈرائیور کی ٹاپ تھرڈ اور فورت پن کے ساتھ دوسری کوئل کی دو وائرز کو ڈرائیور کی ٹاپ فیفت اور سکھت پن کے ساتھ اٹیچ کریں گے ڈرائیور میں موٹر کو چلانے کے لیے ایک سپلائی دی جاتی ہے یہ سپلائی ٹویل وولٹ کی ہوتی ہے فائیو وولٹ سے یہ موٹر کبھی نہیں چلتی اب ہم اس کو آرڈینو کے ساتھ کونیٹ کریں گے آرڈینو سے کونیٹ کرنے کے لیے دو پینز چاہیے ہوتی ہے ایک پین سٹیپس کے لیے اور ایک پین ڈائریکشن کے لیے ڈائریکشن کو ہائی اور لو کیا جاتا ہے جس کی بیس پر موٹر کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز گھومتی ہے اور سٹیپس پین ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے سٹیپس لے کر ہم نے موٹر کو روٹیٹ کروانا ہے یہ پینز آرڈینو کی دو پین ٹو اور فائیب میں اٹیچ ہوں گی اب ہم آرڈینو سے فائیب وولڈ اور گراؤنڈ کی سپلائی لیں گے اور ڈائریکشن کو پروائیڈ کریں گے کیونکہ ڈائریکشن کو خود چلنے کے لیے بھی فائیب وولڈ اور گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے موٹر ڈائریکشن کی باٹم رائٹ تھرڈ پین اور فورت پین کو ہم ایک دوسرے سے شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا موٹر ڈائیور ہمیشہ آن سٹیٹ پر رہے اب ہمارے کنیکشن ریڈی ہیں اب ہم آرڈینو کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے لیپ ٹو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے آرڈینو کوڈ میں جہاں ہم نے موٹر ڈائیور کو کمانڈز دینی ہیں اس کوڈ کو اب ہم رن کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری موٹر کیسے پرفارم کرتی ہے اس میں ہم کچھ چینجنگز بھی کریں گے جس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ سپیڈ اور روٹیشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے موسیقی 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 تو یہ تھا آج کا ٹوٹوریل اور ایسے ہی ویڈیو ٹوٹوریل دیکھنے کے لئے سبسکرائب تو می چینل لائک کمنٹ شیئر اور ہیٹھ تا نوریفکیشن بیل تو ستے توند ویڈیو ٹوٹوریل ویڈیو ٹوٹوریل موسیقی 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 موسیقی